پاکستان میں جاری ہیں اس حوالے سے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹیکن میریئر محترم جناب آمیر خان صاحب اپنے وقت کے ہمراہ مجلس ویدت مسلمین پاکستان صوبہ حسن کے آفیس تشریف لائے مجلس ویدت مسلمین پاکستان صوبہ حسن کے سیکریٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ باقر عباس زیدی صاحب صوبائی سیکریٹری سیاسیہ جناب سید علی حسین نقوی صاحب کراچی کے صدر جناب مولانا صادق جابری صاحب اور دیگر اتابرین نے ان کے استقبال کیا ان سے رکتبو رہی اور اس کے بعد آپ دونوں شقیات آپ کے سامنے رکتبو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر ہم علامہ باقر زیدی صاحب کے پاس سشیف لائے تھے مسجد بیدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے سن کے زمداران صدر اور دیگر اتباب یہاں موجود ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ محرم الحرام کے مہینے سے ایک ایسی فضا پورے پاکستان میں بنانے کی کوشش کی گئی جس سے اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہمیں محسوس ہوا سن انیس سو چوراسی میں جب اس شہر کراچی میں فرقہ ورانہ فسادات ہوئے تو اس وقت ایم کی ایم نے اپنا ایک رول ادا کیا اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اس شہر کراچی میں خاص طور سے شیعہ سنی فسادات ویسے واقعات بہت ہوتے رہے لیکن فسادات نہیں ہوئے اور اس میں ہم نے اپنا رول ادا کیا اور اب بھی ہم اسی حوالے سے یہاں پر آئے تھے کہ دس مولم الحرام کے بعد سے اس شہر کے اندر مختلف ریلیاں بھی نکلی ہیں اور ایک عجیب انتشار کسی فضا بنتی جا رہی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ایک سادش کے تحت پورے ملک اور بالخصوص کراچی شہر کے اندر ایک سادش کے تحت فرقہ ورانہ فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے علامہ صاحب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم ہمیشہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں چونکہ ہم ایک سیاسی جوابات ہے تو ہمارے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ جس سے اتحاد بین المسلمین کو کوئی نقصان پہنچے اور جس کا جو مسلک ہے جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے اوپر عبل کرے اور کسی دوسرے کے عقیدے کو برا نہ کہے غلط نہ کہے جو بات کرنی ہے اپنے درمیان میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے علامہ صاحب نے اس بات پر ہماری حوصلہ افضائی بھی کی اور ہم اس سلسلے میں اہل سنت والجباد علامہ ترابالحق صاحب کے سابزاد ہیں جو علامہ احمد عبدالحق صاحب ہیں ان کے پاس بھی تشریف لے کے گئے تھے حاجی عریف طیب صاحب ان سے بھی ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے بھی ہمیں ایک اچھی امید دلائی کہ اس حامی سب بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں اور کسی بھی ایک ایسے موقع کے اوپر سب یکجہ ہو جائیں کہ جس سے کسی کی بھی دلداری نہ ہو اور یہی بات یہاں علامہ صاحب نے ہمیں فرمائی کہ پورے عالم اسلام میں یہ پوری دنیا میں اگر ظالم کی بات آئی گی تو یزید کا نام آئے گا اور اگر مظلوم کی بات آئی گی تو حسین کا نام آئے گا جس پہ سب متفق ہیں تو ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں اور یزید کے ظلم کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس سخص نے کیا ظلم کیا تھا کوئی بھی ایسا راستہ کوئی ایسا طریقہ جس سے حالات قابو میں رہے اور اس شہر کے اندر اور اس پورے ملک کے اندر امن و امان برقرار رہے تو ہم اپنے درخواست کی دی کہ ہم اس میں جو بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ ذمہ داری بھی دیں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا اس میں اپنا کردار ادا کریں ایک اچھی رائے دی ہے اور انشاءاللہ اس میں بقیہ اور لوگوں سے بھی ملیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ سب بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی ایک اتفاقی کوئی علاویاں جاری کر لیں کوئی سب ایک اس کے اوپر متفق ہو جائیں تاکہ ہم سب مل کر کام کر سکے اور ایک دوسرے کا خیال اور ان کی جذبات اور احساسات کا خیال دکھیں تو اب اس سلسلے میں آئے تھے اور ہمیں بڑی اچھی امید بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ علامہ صاحب نے ہمارے اس موقف کی حمایت بھی کی کہ ہمیں یہ سب کو نہ صرف ہمیں بلکہ سب کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس میں اپنا جو بھی کردار ہے ان کی بدا کر سکتی ہے وہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین صل اللہ علیہ محمد و علی طاہرین ہمیں بھائی اور ان کے ٹیم جو ہے وہ تعدہ قومی مومنٹ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے ان سے ملاقات کی ہے حالی ہے جو حالات ہیں کراچی میں اور پورے پاکستان میں مذہبی منافرت کے اعتبار سے اسے ختم کرنے کے لیے اور در حقیقت پاکستان کے استحکام کے لیے یہ حالات اگر اور بڑھتے ہیں اور آگا اور بڑھگتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ کسی فرقے کو نہیں ہونے والا ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہونے والا ہے اور پاکستان ہم نے مل کے بنایا تھا شیعہ سنی اور حتی دگر مذہب کے لوگ مل کر ہم نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان کے کونسٹیوشن میں سب کو اپنی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اپنے اپنے پروسیشن جو وہ کرتے ہیں اس میں اپنی باتیں کرنے کا حق ہے لہذا یہاں پر یہ بات ہوئی ہے اور ہم اس کو سراتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو اس وقت مرافرت پھیلائی گئی ہے آگ لگانی کوشش ہے اشتعال پیدا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے اہستہ اہستہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ جو عالم اسلام کا دشمن ہے اسرائیل اور کشمیر کا دشمن انڈیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے نئے نئے حامی بن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے خلاف پاکستان میں کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکا اور نہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جا سکی اور ہمیں آپس میں الجا دیا گیا اور شاید اس سادش کے پیچھے وہی قوتیں جو ہیں وہ ہیں جو نہیں چاہتی تھی کہ ان نام نہاد مقدس ممالک کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کی جا سکے بارحال اس مسئلے کو ڈائیورٹ کیا گیا اور ہمیں آپس میں الجایا گیا ہم آپس میں بھی نہیں الجیں گے اور وہ قوتیں یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں پاکستان میں فراموش ہونے نہیں دیا جائے گا لہٰذا ہم نے اسرائیل کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس ہفتے جو ہے ہم مرداباد اسرائیل ہفتہ منائیں گے مختلف ریلیا ہوں گی اور جو پاکستان کے اصل دشمن ہیں ان کو بھی برملہ کریں گے چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو اور جو ان کے اندرونی ہاتھ ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم کٹیں گے اور اس مذہبی فرقہ وارانہ اہمہہنگی کو برکار رکھنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ہم وہ عمل انجام دیں گے ہمارے فوقان ہیں میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سامرہ ہمارے دو اماموں کا مقبرہ ہے وہاں پر امامِ یازدہم کا اور امامِ دہم کا وہاں پر مقبرہ ہے اور اس شہر میں زیادہ تر آبادی اہلِ سنت کی ہے آئیمہ ہمارے مقبرہ ان کا ہے امریکہ نے اس کو اڑایا دماغے سے اپنا گمبت کو اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر شیعہ سنی فسادات ہو جائیں عراق میں لیکن ہمارے مرجع آیت اللہ سستانی نے فتوہ دیا کہ اہلِ سنت ہماری جان ہے ہم یہ تیسرے شخص نے آگ لگائی ہے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور ایسا ہی ہوا اور وہاں پر کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا یہاں پر بھی اگر اس کیفیت کو اجاد کیا جاتا ہے تو یہ اندرونی و بیرونی قوتیں ہیں ہم انشاءاللہ مل کر انہیں شکست دیں گے اور اپنے تعاون کو اور مستحقم کریں گے آپ سب کا شکریہ آپ تشریف لائیں ان کا بھی شکریہ کہ اپنے وقت کے ساتھ آئے ہیں مجلس کا نام مجلس وعدت مسلمین ہے انشاءاللہ ہم حقیقی وعدت کو معاشرے میں قائم رکھیں گے وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العلی مجلس وعدت کو دیکھیں پہلے دن سے جب سے پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے انڈیا کا چہرہ اور اس کا کردار ہمارے سامنے ہیں اسی طرح ریاست کا بھی ایک موقتوف رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے تو ہم اسی موقتوف پہ ہی ہم بھی سب قائم ہیں کہ اسرائیل ہو یا چاہیں انڈیا ہو وہ پاکستان کے اندر نہ امن چاہتے ہیں نہ امن چاہتے ہیں نہ یہاں پر اتحاد لوگوں کے درمیان میں رہنے دینا چاہتے ہیں تو ہم سب نے ستر سال سے ان کی ان تمام سادشوں کو ناکام کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اور اپنے اتحاد سے ہی کریں گے انشاءاللہ ان کی سادشوں کو ناکام کریں گے ان کا تو مقصد ہی ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان کو نقصان پہنچے پاکستان میں بد امنی ہو اور ہم اپنے اتحاد سے سادش کو انشاءاللہ ناکام کریں گے ہم نے اپنا ہمیشہ کردار ادا کیا ہے اور اسی سلسلے میں یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ اور چند ایک ملاقاتیں ہیں اس کے بعد پھر کوئی ایک متفقہ کوئی رائے سب کی آجائے گی تو پھر اس کے اوپر ہم کوئی کانفرنس یا کوئی ایسا سیمینار کوئی ہم ضرور کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جلد کرنے کی رکھتے ہیں کہ جہاں پر سب بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں اور دوبارہ سے وہ اتحاد کی فضاء ہم پیدا کر لیں انشاءاللہ ہماری کوشش جاری لیے بہت شکریہ